بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ارتضا لگاری دوستو ٹوٹل پانچ گائے اس ویڈیو میں ہیں اور کوالٹی وائز دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سپریم کوالٹی سستی گائے بھی ہیں اور عالی کوالٹی کی گائے بھی اس ویڈیو میں مجود ہیں اسماعیل صاحب کا ڈیرہ ہے حاصل پور سائیڈ زلہ بھاون لگر یہاں پر ان کے فارم پر آپ جا کر موقع پر چیک کر کے گائے خریدیں آپ کی مرضی ہے آن لائن پرچیس کرنا چاہیں تو سارے معاملات ڈن کر کے آپ خرید سکتے ہیں یہ بھی آپ کی مرضی ہے جو آپشن آپ استعمال کرنا چاہیں پہلے نمبر پر ماشاءاللہ یہ ابلک کوالٹی کی دوستو بچھری اس گائے کے نیچے ہے اور سونہ سے سترہ لیٹر دودھ مجھے بتایا گیا ہے سیکنڈ ٹائمر یہ گائے ہے دو لاکھ پچاسی ہزار پہ دوستو اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے باقی ویڈیو کال پر آپ جانور کو تسلی سے چیک کر لیں دانتوں سے لے کر چوائی تک تھان پاس کریں دوستو ویڈیو ایک اطلاع ہوتی ہے کہاں کہاں جانور موجود ہیں آپ موقع پر جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے آن لائن کرنا چاہیں تو معاملات آپ نے مالک کے ساتھ کریر کرنے ہوتے ہیں اور ان کے نمبر سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں انہی دو نمبروں پر آپ نے رابطہ فرمانا ہے جو نمبر سکرین پر ہیں دوسرے نمبر پر یہ پریگنٹ گائے دس سے بارہ دن کا ٹائم مجھے بتا رہے ہیں اسماعیل صاحب کے اس گائے کے پاس ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے یہ فیصلے اللہ پاک کے ہوتے ہیں کہ جانور نے کب بچہ دینا ہے ایک گیس ہے سیکنڈ ٹائمر یہ گائے ہیں اور دو لاکھ نوے ہزار پر اس کی ڈیمانڈ ہے دوستو ڈیوری کشمیر سے لے کر کراچی تک آپ کو فری مل جائے گی کشمیر سے لے کر کراچی تک ہوم ڈیوری اسماعیل صاحب فری دیں گے اور جو ریٹس بتائے جا رہے ہیں یہ کوئی فائنل ریٹس نہیں ہوتے ان ریٹوں کے اندر آپ دوستوں کو کنسیشن پیار محبت گنجائش ڈسکاؤنٹ جو آپ کہہ لیں وہ آپ کو لازمان ملے گا آگے چلتے ہیں اور اس ویڈیو کی تیسری ایک اور پریگنٹ گائے چیک کرتے ہیں دوستو یہ فرس ٹائمر ہے پہلے سووے کے اندر یہ گائے ہے اور یہ گائے بھی پریگنٹ ہے اس کے پاس دس سے بارہ دن کا ٹائم ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے ایک لاکھ پچانوے ہزار پہ دو پچاسی والی گائے بھی آپ نے دیکھی دو نوے والی گائے بھی آپ نے دیکھی اور یہ کم قیمت ہے اس کی ریزن ہے کہ یہ فرس ٹائمر ہے فرس ٹائمر گائے کا دور یقیناً جو سیکنڈ ٹائمر گائے ہوتی ہے یا تھر ٹائمر گائے ہوتی ہے اس سے کم ہوتا ہے پھر ہر جانور کی ایک اپنی کوالٹی ہوتی ہے نسل ہوتی ہے کچھ جانور نسل میں بہت سپریم ہوتے ہیں کچھ ذرا میڈیم ہوتے ہیں اور کچھ نارمل کوالٹی میں ہوتے ہیں تو جیسے جیسے نسل ذات بڑھتی جاتی ہے دودھ کی پروڈکشن اڈر کوالٹی جانور کا باڈی کنیشن سکور سٹرکچر ہائٹ لیند اسی حساب سے ریٹ بھی چینج ہوتے ہیں ایک پچانوے اس کی ڈیمانڈ ہے باقی پیار محبت یقیناً ہوگا اور چوتھے نمبر پر یہ چیک کریں یہ بھی ہے فرس ٹائمر اور اس گائے نے ڈیلیوری دے دی ہے پچھلی گائے نے کیونکہ ڈیلیوری نہیں دی تھی اس کی اور ڈیمانڈ تھی اب یہ ایک گائے نہیں بلکہ یہ دو جانور ہیں کیونکہ بچھڑا اس کے نیچے ہے اور ماشاءاللہ فیس بیوٹی بہت سپر ہے اس گائے کی اور اگر اسی فیس بیوٹی کا بچھڑا ہو جاتا تو کمال ہو جاتا لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں ہے دس یارہ لیٹر دودھ اس کے پاس دو ٹائم کا جسے ہم کہتے ہیں ٹیمو ٹائم وہ مجود ہے اب یہ چار تھن کا ہے یا تین تھنوں کا ہے بچے کو پلا کے ہے یا بچے کے بغیر ہے یہ آپ نے اسماعیل صاحب سے کلیر کرنا ہے دوستو میں نے پہلے کہا ویڈیو ایک اطلاع ہوتی ہے انفارمیشن آپ نے مالک سے باقی کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں لین دین کے معاملات بھی مالک سے ہی ڈسکس کرنے ہوتے ہیں دو لاکھ دس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے گنجائش بلکل ہو جائے گی اور ویڈیو کی آخری گائے یہ نیچے بیٹھ کر بچہ جب تھنوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو یہ اصل میں چیکنگ کروائی جاتی ہے آپ کے جانور شریف ہے سو اسیل ہے فرس ٹائمر گائے ہیں اور مو سے چار دانت ہے نیچے اس کے بچڑی ہیں اور دس لیٹر دودھ ہے ڈیمانڈ اس کی وان ایٹی گائے خریدنے کا یہ بھی طریقہ کار ہے کہ آپ جانور کو جو بندہ بیچنے والا ہے اسے کو تھنوں کے پاس جا کے ذرا دودھ نکالے اگر جانور ٹانگیں مارتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا جانور غصے والا ہے اور ویڈیو کال پر جانور کو مست چیک کیا کریں جس طرح یہ اسماعیل صاحب کے اپنے ڈیرے کی ویڈیو ہے تو جب وہ آپ انہیں کہیں گے ویڈیو کال پر ابھی جانور چیک کرائیں تو وہ رات کو بھی چیک کروا سکتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں فراڈ ان کے جانور نہیں ہوتے وہ نیٹ سے فیس بک سے یوٹیوب سے ویڈیو اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو اپنا جانور شو کر کے کم ریٹ پر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں صرف وہ آپ سے ٹوکن ایڈوانس بیانہ کھا جائیں گے جانور نہیں ملے گا یہ کام ہو رہا ہے اس لئے میں آپ کو ہر ویڈیو میں اویر کرتا رہتا ہوں ڈیمانڈ ہے اس کی دوستو ایک لاکھ اسی ہزار پہ کارگو کی سہولت کشمیر سے لے کر کراچی تک مل جائے گی چینل پر اگر آپ نئے ہیں تاکہ آپ کو خوبصورت ترین جانوروں کی ویڈیو ملتی رہیں اللہ حافظ